یا لالہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وسال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام باتچیت اور میں ہوں مذبان غلام نبی مدنی ناظرین اکرام قادیانی پاکستان میں کافر ہیں مگر ازاد کشمیر میں ابھی تک قانون کی رو سے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا کیوں کیا وجہ ہے اور پھر ازاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کتنی عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر سمجھا جاتا ہے مگر ایک ایسا حصہ پاکستان میں ابھی بھی ہے جہاں پر قادیانی کافر قرار نہیں دیے جاتے اور یہ قادیانی ایسے ہیں ازاد کشمیر میں جہاں ان کے اٹھارہ کے قریب اپنے مراکز ہیں جہاں پر اپنی شرنگیزی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ورغلا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج کے ہم پروگرام میں اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں ہوں گے محترم جناب سردار عطیق احمد خان صاحب جو ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم رہے اور اس وقت بھی ازاد کشمیر اسمبلی کی ممبر بھی ہیں اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ازاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس محترم جناب عبد المجید ملک صاحب اور تیسرے ہمارے مہمان ہوں گے سینیٹر راجہ زفر الحق صاحب جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں اور اسی طرح چوتے ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب مولانا سعید یوسف صاحب جو ازاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں اور ہمارے پانچویں مہمان آج ہوں گے مولانا محمد مقصود کشمیری صاحب جو ازاد کشمیر میں ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں سرگرم کارکن ہیں اور اسی طرح صحافی بھی ہیں ہم اپنے مہمانوں سے ازاد کشمیر میں کادیانی کیوں سرگرم ہیں ابھی تک وہاں پر قانون کی روح سے انہیں کیوں کافر قرار نہیں دیے گیا ان سوالات پر باتجیت کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو ویسال اردو کی طرف سے ازاد کشمیر میں کادیانیت کادیانیوں کے حوالے سے کادیانی کس طرح وہاں پر لوگوں کو ورگلا رہے ہیں مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ویسال اردو نے خصوصی ڈاکومنٹی تیار کی ہے پہلے آپ وہ ڈاکومنٹی دیکھئے واپس آتے ہیں آزاد کشمیر آزاد کشمیر ریاست جمعہ کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جمعہ کشمیر ہے پاکستان کے زیر انتظام حصے کو آزاد کشمیر اور بھارت کے قبضے میں کشمیر کے حصے کو جمعہ کشمیر کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کا علاقہ تیرہ ہزار تین سو مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے آزاد کشمیر کے دس ازلہ انیس شہر بتیس تحصیل اور ایک سو بیاسی یونین کونسلیں ہیں جہاں چالیس لاکھ سے زائد لوگ بستے ہیں اس کا دارالحکومت مزفر آباد ہے یہاں اردو سرکاری زبان ہے آزاد کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے دنیا بھر سے ہر سال لوگ سیرو تفری کے لیے یہاں آتے ہیں پاکستان کی آزادی کے وقت کشمیر ایک آزاد ریاست تھی جس کے باسیوں نے آزادی کے وقت جد جہد کر کے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی مگر بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر لیا جس کے بعد لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا مگر آزاد کشمیر کے باقی حصے پر بھارت نے قبضہ کر لیا جو آج تک برقرار ہے آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الہاق کے بعد آزاد کشمیر کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا گیا چنانچہ یہاں کی عوام کو اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے اپنے قوانین بنانے کا اختیار دیا گیا تاہم مجموعی طور پر آزاد کشمیر کو پاکستان کے زیر انتظام رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی مانت آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرف سے برپور انتظامات کیے جاتے ہیں عوام کی فلاح و بیبود کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں یہاں کی عوام کو خصوصی طور پر سرکاری اداروں اور پاک فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے پاکستان کے وسائل کو آزاد کشمیر کی عوام پر بلا تفریق خرچ کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزادی کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لیتی ہیں چنانچہ آزاد کشمیر میں کبھی نون لیگ تو کبھی پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنتی رہتی ہیں ان سارے معاملات میں آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ اشتراک کے باوجود کادیانیوں کے معاملے میں آزاد کشمیر پاکستان سے مختلف نظر آتا ہے پاکستان کی آئین اور قانون کی روح سے کادیانی غیر مسلم ہیں وہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے اسیمبلی میں نہیں جا سکتے ووڑ دیتے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کے لیے کادیانی کے نام سے علیدہ خانہ بنایا گیا ہے حج پر جاتے وقت ان سے حلف نامہ لیا جاتا ہے فوج اور دیگر اداروں میں برتی ہوتے وقت بھی ان کے مذہب کے بارے میں پوش گچ کی جاتی ہے مگر آزاد کشمیر میں کادیانیوں کے ساتھ معاملہ پاکستان کے برخلاف ہے جہاں آئین اور قانون کی روح سے کادیانیوں کو ابھی تک غیر مسلم ڈیکلئر نہیں کیا گیا چنانچہ یہاں کادیانی اور عام مسلمانوں میں سرکاری سطح پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا یہاں کے کادیانی الیکشن لڑ سکتے ہیں اسیمبلی جا سکتے ہیں وزیر بن سکتے ہیں جج بن سکتے ہیں فوج اور پولیس میں بھی جا سکتے ہیں حج پر بھی جا سکتے ہیں مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں اور مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں اگرچہ آزاد کشمیر کے اسیمبلی نے پاکستان سے پہلے 29 اپریل 1973 کو قادیانیوں کے خلاف قرارداد پاس کی تھی جبکہ پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلئر کیا تھا مگر تاحال آزاد کشمیر میں پیش کی جانے والی ماضی کی قرارداد اور روان سال 29 اپریل کو پیش کی جانے والی قادیانیوں کے خلاف قرارداد پر مکمل طور پر قانون سازی نہیں کی جا سکی جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اسلامی شاعر کی توہین کر رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق 18 کے قریب قادیانیوں کے مراکز آزاد کشمیر میں موجود ہیں جو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان بھر میں اپنی مضموم سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے کئی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں مسلمان عورتوں کو دھوکہ دے کر ان سے نکاح کر رہے ہیں سریعام خاتم الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آزاد کشمیر کے قادیانی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے آئین کے تحت مسلمان ہیں آزاد کشمیر کی حکومتی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے مسلمانوں کو قادیانیوں کی شرنگیزیوں کو روکنے کے لیے یقین دہانیاں تو کروائی جاتی ہیں مگر تحال عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا اس لیے آزاد کشمیر میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کو ہنگامی طور پر سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلا اس بات کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ اسلامی ملک میں اسلام کے دشمنوں کو اتنی اجازت دے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں قادیانی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں کیونکہ ان کے ہاں جو مسلمان معاذ اللہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے یہی بات انیس سو چوہتر میں پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کے اس وقت کے خلیفہ نے سب کے سامنے کہی تھی جس پر پورا ایوان حقہ بقہ رہ گیا تھا جس کے بعد پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا تھا اس لیے بحیثیت مجموعی پورا پاکستان اس گناہ میں شریک ہے کہ ابھی تک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پاکستان کے ایک حصے آزاد کشمیر میں قیر مسلم قرار نہیں دیا گیا کتنی عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں قادیانی غیر مسلم ہیں مگر آزاد کشمیر میں نہیں اس لیے پاکستان کے سیاسی حلقوں اور سماجی رہنماؤں کو آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے خلاف قانون سازی کرنے کے لیے برپور مہم چلانا ہوگی تاکہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کیا جائے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دنیا بر میں جہاں جہاں قادیانی مسلمانوں کو دو قادہی سے گمراہ کر رہے ہیں ان کے خلاف میدان عمل میں پاکستان کو نکلنا ہوگا کیونکہ قادیانی فتنہ پاکستان سے نکلا اور قادیانی پاکستان کا نام استعمال کر کے دنیا بر میں اپنی شرنگیز مہم جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے خوفناک نتائی سامنے آ رہے ہیں چنانچہ عالم عرب میں سیکڑوں مسلمان قادیانیوں کی دو قادہی کا شکار ہو کر گمراہ ہو چکے ہیں صرف فلسطین میں تین ہزار سے زائد مسلمان قادیانی ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی بہت بڑی عبادتگاہ تعمیر کر رکھی ہے جہاں ہر سال قادیانیوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں اسرائیلی حکام بھی آتے ہیں جہاں نام لے کر پاکستان کے آئین اور قانون کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہمیں کافر قرار دے رکھا ہے اس کے علاوہ اردن، لبنان، شام، ترکی، مصر، یمن، الجزائر، مراکش، افریقہ، ملیشیا، انڈونیشیا سمیت دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں قادیانی پاکستان کا نام استعمال کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں اس لیے اصل فرض پاکستان کا بنتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں قادیانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور سماجی سطح پر مہم چلائے ختم نبوت کے لیے سرکاری سطح پر مبلغین کو تیار کر کے دنیا بھر میں بھیجا جائے بلکہ ختم نبوت کے نام سے ایک عالمی ادارہ قائم کیا جائے جو دنیا بھر میں قادیانیوں کی گمراہی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے لائے عمل تیہ کرے عوام کو بھی سلسلے میں اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ختم نبوت سیاستدانوں کا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہم سب مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم مسلمان اور اسلامی ملک کے شہری ہونے کے ناتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور تڑپانے والوں کو ازاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں محاسبہ کریں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مثال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام باتشیر آپ نے ناظرین کرام آپ نے ملحظہ کیا کہ کس طرح قادیانی ازاد کشمیر میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ ستر سال گزر گئے ازاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے زیر انتظام ہے پاکستان ازاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں آتی جاتی ہے پاکستان کے اداروں میں بھرتی ہوتی ہے پاکستان کی فوج میں پاکستان کی پولیس میں پاکستان کی گورنمنٹ میں ہر جگہ پر کشمیری جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں کشمیریوں سے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن گلہ صرف اور صرف وہاں جو کادیانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے ہے کہ ابھی تک وہاں کی حکومت نے اگرچہ یہ ایک کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں قرارداد بعد میں پیش ہوئی اسمبلی کے اندر کادیانیوں کے خلاف اس سے ڈیڑھ سال پہلے ازاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں کادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور پھر وہ پاس بھی ہوئی یعنی انیس سو تیہتر میں پاکستان میں چوہتر پاکستان نے چوہتر کو سن چوہتر میں کادیانیوں کو کافر ڈیکلیر کیا جبکہ ازاد کشمیر میں تیہتر میں ڈیر سال پاکستان سے پہلے کادیانیوں کو کافر اسمبلی کے اندر قرارداد جو پیش کی گئی تھی اس میں کافر ان کو کہا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن یہ قرارداد محض قرارداد ہی رہی آئین کے اندر قانون سازی نہیں کی گئی ان کی شرنگیزیوں کو مکمل طور پر روکنے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جس سے یہ معلوم ہو کہ واقعی کادیانی جو ہے وہ ازاد کشمیر کی اسمبلی میں نہیں جا سکتے ازاد کشمیر کے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں نہیں جا سکتے اور ازاد کشمیر کے جو تعلیمی ادارے ہیں سکولز ہیں وہاں پر کادیانی نہیں جا سکتے ابھی بھی جو وہاں کی صورتحال ہے کتنی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ وہاں کے سکولوں میں کادیانی ہیں اور اسلامیات کے ٹیچر ہیں اسلامیات پڑھا رہے ہیں بہت افسوسناک صورتحال ہے آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا محمد سعید یوسف صاحب نے جو ازاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہیں اور وہاں پر الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں اسلام علیکم مولانا سعید یوسف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مولانا صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں ازاد کشمیر میں کادیانیوں کو ابھی تک آئین کے تحت کافر قرار نہیں دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کادیانی ازاد کشمیر میں کتنے ہیں اور کیسے کیسے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسال تیکھتا شکر گزار رہوں کہ انہوں نے آج کا پروگرام ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر رکھا ہے ازاد کشمیر میں بلسف الشدید یہاں پر جو ہمارے قریب ہی کوٹلی کا ذلہ ہے اس میں کادیانیوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے اور تقریباً اٹھارہ کے قریب ان کے مراقب میں وہاں دے تو وہاں ایک عرصہ سے ان کا ایک نظام چل رہا ہے اور ہماری جو دعوتی جماعتیں ہیں وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ اس کے اثرات اور سمرات بھی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہمارے ہاں بڑا علمیہ رہا ہوئی ہے کہ سب سے پہلے لرزائیوں کو غیر مسلم اقلی قرار دینے کی قراردات کی سعادت بھی آزاد کشمیر اسمبلی ہی کو نصیب ہوئی تھی یعنی پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہ قراردات آئی تھی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ہمارے میجرے یوک صاحب سے انہوں نے یہ قراردات اسمبلی میں پیش کی تھی لیکن قراردات پیش ہوئی لیکن وہ آگے قراردات اس کے عمل درامت جذباتیت ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہے ہم جا وہ ان چیزوں کو شاید پوری طرح سمجھتے بھی نہیں ہیں یا ان کو پوری طرح اس کی اہمیت نہیں دیتے قراردات پیش ہوئی لیکن اس سے آگے اس کے کوئی اتنی لہذا پیش رفت نہیں ہو اسی احسنہ میں پاکستان کے اندر جا وہ قراردات پیش ہو کر جن آئین بن گیا اور پاکستان کے اندر ان کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو یہاں پر بھی یہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا لہذا یہ غیر مسلم ہے تو لہذا ہمارا مسئلہ حال ہو گیا لیکن حقیقی بات یہ نہیں ہے کہ ریاست کا مستقل آئین ہے ہمارا تو لہذا جب تک اس آئین میں یہ غیر مسلم نہیں ہوں گے تو غیر مسلم تو ہیں لیکن جو آئینی تقاضے ہیں وہ اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے ہم نے اس حلسلے میں متعدد مرتبہ کوشش بھی کی اور جہاں وہ آئینی ترامی کی طرف اپنے دوستوں کو متوجہ بھی کیا لیکن ہمارے ہاں جب آئینی کو ترمیم دانی ہوتی ہے تو اس میں ہماری کشمیر کانسل ہے اس کے ساتھ اشترات کے ساتھ آئینی ترمیم دانی ہوتی ہے اس علمے میں میری گوشتہ دینوں بھی وزیراعز وزیراعز کشمیر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے کچھ تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا مورنہ خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن آپ یہ بتائیے اس سے پہلے کہ اگر آئین کے تحت ان کو آئین سازی میں قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دیا گیا تو اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں کہ قادیانی پھر سرکاری محکموں میں آ جاتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ آئین کے تحت ان کو کافر قرار نہ دیں تو یہ اس سے سب سے بڑا نقصان تو جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں بلکل ایک تو یہ ہے کہ ہماری ہنورسٹیوں میں کالجیوں میں وہ باقیدی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کی احسیت سے پیش کر رہے ہیں اور باقیدی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے غلط افکار اور غلط نظریات کے ساتھ اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ جنہ آپ کو کالجیوں میں آ کر تو ترغیر دیں بلکہ ان کا طریقہ واردات ہے وہ انتہائی خوفناک اور بہت ہی جانہ وہ خطرناک حد تک ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کرئیے کہ آج تک کیونکہ وہ اپنے اس مرکز کو مسجد ہی کہیں گے اس کو اپنی مسجد دعوت ان کی جو شعار ہیں کیونکہ اگر اس کو کسی طرح کریں گے تو ہم جب قانونی طور پر نہیں ہوگا تو کوٹ یا عدلیہ میں آپ جائیں گے تو وہ کسی طرح پر اس کو جو ہے وہ ہماری کوئی عدالت جو ہے وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وجہ اس لیے ہے کہ جب تک عدالت جب دیکھتی ہے تو وہ تو جذبات کے ساتھ نہیں دیکھتی ہے وہ تو آئین کو دیکھتی ہے ایک کو دیکھتی ہے قانون کو دیکھتی ہے پھر اس کے ساتھ جو روزیں ان کو دیکھتی ہے اس لیے یہ دکت ضرور پیش آ رہی ہے کہ یہاں پر جب تک ان کو آئینی طور پر ہم نہیں قرار دیں گے ورنہ اس طرح وہ پاکستان میں اظہر مسلم آئینی قرار دینے کے بعد ان کا جو زور تھا وہ تو ٹوٹا ہوا اس کی تو صحیح بات ہے لیکن یہ جو ٹیکنیکل پرابلم اس وقت ہمیں آرہے ہیں یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں اچھا مورونا جو ازاد کشمیر کی جو اسمبلیاں ہیں تو جب تک ان کو آئین کے تحت کافر ڈیکلیئر نہیں کیا جائے گا تو ازاد کشمیر کی اسمبلیوں میں اور ووٹنگ وغیرہ میں وہ حصہ لے سکتے ہیں اور بیوروکریسی وغیرہ میں اور جو دیگر انتظامی امور ہیں سرکاری ادارے ان میں بھی جا سکتے ہیں وہ یہ بالکل جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹنگ لسٹیں ہیں تو جب تک آپ ان کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیں گے تو وہ جو ووٹنگ لسٹیں ہیں ان کے اندر ان کا آپ نہیں کر سکتے یہ مسلمان کے لیے یہ ہے اور غیر مسلم کے لیے ہے جب آپ غیر مسلم ان کو کہیں گے تو آپ کی سوالے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے برائران سے آپ حوالہ دے کر تو آپ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے یہ بہت سری چیزیں ہیں جب تک ہم ان کو واقعہ پر نہیں کریں گے کہ ان کو آئینی طور پر یہاں پر نہیں ہو گیا تو اس کے مقصانات اور اس کے مضمارات وہ آئیندہ آنے والی نشنوں کو اور اس سے زیادہ کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ علیہ جیز بہت جنگ عزیزم 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 کے سوئیل کے ساتھ اور ہمیں سارے دوست ان کا نظریہ ان کی صوت اور فکر ضرورت ہے پوزیٹیو انداز میں سوچتے ہیں اور ہم انشاءاللہ علیہ جیز کوش کریں گے کہ اسی اسمبلی سے یہ بہت سری اپنی ترامیم لانا چاہتے ہیں ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر تو اس ترامیم کے ساتھ کی ترامیم کو بھی ہم اس کے اندر اچھا مولانا صاحب اب تک جی مولانا صاحب جیسے ابھی رمہ سال ہی اپریل کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی تھی ازاد کشمیر کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں چھ مہینے گزر گئے ابھی تک آئین سازی نہیں ہو سکی اس قرارداد پر تو کیا خدشات ہیں کیا حکومت کے اوپر دباؤ ہے کیا قادیانیوں کی جو لابی ہیں وہ حکومت پر حاوی ہے کیا رکاوٹیں ہیں اس سلسلے میں دیکھیں اس میں دو تین تحصیت جانبوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لابی بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کا طریقہ وارداد مقلی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے اقلیت ہی مسلسطوں میں یہ اسمبلی میں آ جائیں گے اسلام ہوگا اسلام ہوگا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کری جاتی ہیں لیکن یہ تو اس وقت تو ہوگا کہ جب آپ نے آپ کو غیر مسلم تصمیم کریں گے لیکن آپ نے آپ کو غیر مسلم تصمیم نہیں کرتے چہازہ یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنے بھلاس جوانا وہ ایشو ہے یا اتنی بڑی رکاوت ہے جسے وارے سے ایک اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراوٹی سواریہ میں نے پہلے رکھتایا کہ آزاد کشمیر میں چوہتر کا ہمارا ایک ایک ہے اس کی ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ترمیم اس طرح نہیں ہوتی اس طرح پاکستان میں ہوتی ہے ہمارے ہاں ترمیم کے لیے جو ہے کشمیر کانسل جو پاکستان میں ہے اس سے باقیدی جو ساتھ جو ہے وہ ادازت لے کر تو پھر ایک جو ہے وہ آئینی تیٹی یا آئینی ترمیم جو ہے وہ سامر لائی جاتی ہے تو شاید اس کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے اس کی یہ وجہ ہے مولانا آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت علماء اسلام کی جو کاوشیں ہیں پاکستان میں کادیانیوں کے خلاف مفتی محمود صاحب کا ایک دوشن نام ہے آج بھی تاریخ میں ان کو زندہ رکھا جاتا ہے لیکن آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کی کیا اب تک اس قدر کیا جمعیت کی طرف سے کوشش نہیں کی گئی کہ آج ستر سال گزر گئے ابھی تک کادیانی ویسے کہ ویسے سرگرم ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جمعیت آپ تشمیر میں دو معاجوں پہ کام کر رہی ہے ایک تو جہاں تک تانون ساگی کا پسندوق ہے ہمارے ہاں وہ ایک عرصہ تک ہماری جمعیت تھی وہ اس نے اپنے آپ کو غیر خیاسی رکھا یعنی وہ صرف ٹوٹل مضاوطی اور اصلائی صورتحال تک جمعیت رہی ہے لہٰذا سیاسی کارے میں جمعیت علماء اسلام نے بہت بعد میں جا کے اعلان کیا سیاسی طور پر جوہاں آنا چاہتے ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ ازاد قشمیر کی اپنڈلی میں جوہاں وہ جمعیت علماء اسلام کی نمائنگی اس طرح نہیں آسکتی حدیقت اگر اپنڈلی میں نمائنگی ہوتی تو آج یہ مطلب کب کا ہم اس کو جوہاں وہ پہلے جوہاں وہ اس کو حل کروا چکے ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا جوہاں وہ جوہاں وہ اپنا موقع سے بہت واضح اور بہتوک رہا چکے ہوتے ہیں لیکن اب جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس کے پاس دو ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جوہاں وہ حکومت پہ دباؤ اٹھانے حکومت کے اوپن جوہاں وہ ہمیشہ دباؤ رکھیں اور ہم نے ہر وقت جس وقت بھی جو بھی حکومت رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا اس مسئلے کے اوپر ہمیشہ جوہاں وہ اپنا دباؤ بھی رہا اور حکومت کے پاس ہمارا اسرار رہا لیکن یہ آئین کے اندر آپ ترمین کریں اور ترمین کرتے ہیں لیکن اگر دوسرے کروں ہمارے پاس نشستیں ہوتی تو دباؤ تب وہاں پہ قبول ہوتا ہے جب نشستیں ہوتا ہے تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے جی بلکل دباؤ تب قبول ہوتا ہے جب نشستیں ہوتی ہے اس حملی میں لیکن مولانا جو سرکاری جو ختم نبوت کے حوالے سے جو دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں بھی سرگرم ہیں اور بہت زیادہ ختم نبوت کے حوالے سے جماعتیں پائی جاتی ہیں تو کیا ان کی اب تک کشمیر پر نظر نہیں پڑی کہ وہ کادیانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں اس سرکر میں میری عالمی ختم نبوت کے جو پہلے بھی صدر تھے آج داخصہ بھی ہیں دوسرے جتنے بھی ادرات اور اقابر تھے اور خاص کر کے ہمارے بہت ہی موتا میں عظم مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکات ہم ان ادرات سے میری مطابق نشستیں بھی ہوئیں اور اس میں میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بار بار کیا اور میں نے کہا کہ خاص کر کے جو کھوٹلی کا علاقہ ہے اس میں ختم نبوت کے مبنیزین جو ہے وہ کام بھی کریں اور وہاں پہ کام فسو گئے انعقاض بھی کیا جائے لیکن اس سطح کی یعنی وہاں مبلغین کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیکن اس سطح کا جس سطح کا ہونے چاہیے شاید وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو منظم کر کے تو اس کو جلد جلد اس کو پائے تکمیل تک انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے بہت شکریہ مولانا سعید یوسف صاحب آپ آپ نے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اچھی معلومات فرام کی ناظرین اکرام نے یہ سن لیا ہوگا کہ کس طرح کشمیر میں ستر سال گزر گئے اس کے باوجود ابھی تک قادیانی یہ اعزاد اگرچہ حاصل ہے اعزاد کشمیر کے سمبلی کو کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان سے بھی پہلے قادیانیوں کے خلاف قراردات پاس کی لیکن وہ قراردات وہ جو ورکے تھے جو تاریخ کے جو ایک دستاویزات تھیں ان کے اندر ہی دبی رہ گئی ستر سال گزر گئے ابھی تک جو ہے دوبارہ بھی قراردات پیش نہیں کی گئی اور بدقسمتی دیکھیں کہ اس سال اس سال اپریل کے اندر دوبارہ قراردات پیش ہی دوسری مرتبہ یعنی کہ درمیان کا جو عرصہ ہے سنتالیس میں جب پاکستان کی ازادی ہوئی اس کے بعد ازاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنا اور پاکستان کے زیر انتظام آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ستر سالوں میں بار بار جدو جہد ہوتی اگر ایک دفعہ قراردات پیش ہو گئی دوبارہ نہیں پیش ہو سکی تو دوبارہ لائے جاتا اس کو لیکن اتنا عرصہ گزر گیا اس کے باوجود دوبارہ قراردات نہیں لائی گئی اور وہ بھی اس سال لائی گئی ہے جس میں مجودہ حکومت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس پر بھی چھ مہینے گزر گئے ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی تو یہاں پر بہت سارے سوالہ جنم لے رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا تو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھی وہاں کی جو عوام تھی کتنے کھلے دل سے قادیانیوں کو تسلیم کر لیں تو ہمارے ازاد کشمیر میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں کہ وہاں پر یہ اپنے آپ کو سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں تو یہ بہت بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبد المجید ملک صاحب نے جو عزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جسٹس بھی رہے اور عزاد کشمیر میں جو وہاں کی جو عدالت ہے وہاں کے چیف جسٹس بھی رہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کافی ان کو معلومات ہیں اور وہاں کی جو قادیانی سرگرم ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم ان سے سوالات کریں گے السلام علیکم ملک عبد المجید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ سر آپ کا تعلق عزاد کشمیر سے ہے اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے قانون بھی آپ نے پڑا اور قانونی لوگوں کو انصاف کے حوالے سے آپ وہاں کے عدالت میں بھی فائز رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزاد کشمیر کو یہ عزاز تو حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرارداد پیش کی لیکن قانون سازی نہیں ہو سکی تو قانونی طور پر کیا پیچید گئے ہیں کہ ابھی تک قادیانیوں کو قانون کی تحت کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا عزاد کشمیر میں یہ تو درست کہا آپ نے کہ عزاد کشمیر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اگر آزاد یہاں ان سے ترہتر میں پیش ہوئی ہے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قراردیا گیا لیکن پاکستان میں یہ قانون بن گیا تو یہاں تاثر یہی ہے کہ وہ پاکستان کا قانون یہاں بھی ان پر لاغو ہے کیونکہ یہ قادیانیوں کا ایک ہی ہے پاکستان و عزاد کشمیر میں تو اس لیے میری جو اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں عزاد کشمیر میں جس انداز میں پاکستان میں قانون نافذ ہے لاغو کیا گیا ہے بائین ہی اسی انداز میں یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں ان کو قریب جو ہے اٹھکیر کر دیا گیا ہوا ہے اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ میرا ہم جو ہے وہ یہاں پر بھی اسی انداز میں اپنا قانون نافذ ہونا چاہیے اور ان کا وہی مقام ہے یہاں سیاست میں بھی ہونا چاہیے ملاظمت میں بھی ہونا چاہیے اور باقی جو ہماری سوشل لائت ہے اس میں وہی مقام ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہے لیکن یہ عکومت کے کرنے کا کام ہے لیکن اس میں دوچھاس بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسمیلی کے ممبر وہ بھی ہیں اور باقی جو لوگ یہاں جتنی پاکستان کے جماعتیں ہیں اب ساری ازار کی میں موجود ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ تقریر بھی کرتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں ان کے خلاف وجہ تو جائٹی کر رہے ہیں لیکن قانون سازی میں جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں جو ممبر رہے ہیں اسمیلی کے اب نام لینا مناسب نہیں ہے یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان نے جب پاکستان میں صحیح قانون نافذ ہوا ہے تو اسی انداز میں وہی الفاظ وہی جو ہے اس کی حدود جو ہیں وہ ازار کی میں نافذ کیوں نہیں ہوئی میں تقریریں کرنے سے جد کرنے سے ان کے اوپر وہ اصل انداز نہیں اس کی بات جو پاکستان میں ہے تو ہمارے ازار کیوں کے آئین میں لی اور باقی قانون جو ہیں اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور میری راہ یہ ہے میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں یہ ساری باتیں جو ہیں جو پاکستان میں قانون ہے وہ یہاں بار بھی نافذ ہونا چاہیے اچھا ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی تو اس میں رکاوٹیں کیا تھی کیا آزاد کشمیر میں قادیانی اس قدر مؤثر ہیں کہ وہ بڑے بڑے حکومتی اداروں بیوروکریسی اور آپ کی جو مقننہ ہے جو آپ کی عدالتی نظام ہے اس میں ابھی تک وہ حاوی ہیں کہ وہ قانون سازی نہیں کرنے دیتے نہیں عدالتی نظام میں تو قانون سازی نہیں ہوگی ہے قانون تو سمجھ بناتی ہے نا جی بالکل تو اسی وقت قانون یہاں باقاعدہ مرتب ہو کر نافذ ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہی جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں آپ سے بھی سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو مقننہ کے میں رہے ہیں بلکسوس جو کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ اس وقت ہماری اسیمبلی میں آدمی نمائن جیو ہے جب سے اسیمبلی بنی ہے تب سے ہمارے جناب علماء اکرام جو ایک مشست ہے بڑے جہیت عالم جو ہیں اس کے رکن ہوتے ہیں اور وہ یہ ان کی ضرمانداری بنتی تھی عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام تو رکھرتی ہے جب وہ کیس بنا کر لاتا ہے جو فلان آدمی جو ہے اس نے فلان صلی اللہ علی کی ہے اس کے لاغ کاروائی ہونی چاہیے اور عدلیہ تو قانون کے مطابق ہی فیصہ کر سکتی ہے میں خود کیونکہ حریب کور کے چیز لسو بھی رہا ہوں جد بھی رہا ہوں لیکن میری اس پینئور میں کبھی بھی جعبیانی طبقے کے خلاف کوئی کسی عالم دین میں کسی مددی جماعت میں کسی اور شخص میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے تو جب تک عدلیہ کے پاس باقیادہ شکایت نہ ہو مقدمہ نہ آئے تو تب سے عدلیہ کو فیصن کر سکتی ہے ملی صاحب آپ کیا تجاویز دیں گے کہ ابھی جو حالیہ روہ سال جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر قانون سازی ہو تو آپ اس حوالے سے کیا تجاویز دیں گے کیا اقدامات کرنے چاہیے عوام کو اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں ازاد کشمیر میں ان کو میری راہ یہ ہے کہ اسمبلی کے سامنے کوئی رکاورت نہیں ہے جس اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے اس اسمبلی کو بقیادہ مصبتہ کاؤن جو ہے بنا کر وہاں جو ہمارا دار ڈپارٹمنٹ ہے ان حکم دیتے جی کہ مصبتہ کانون بڑا آسان ہے پارکستان کا کانون بنا ہوا ہے بالکل اس کے مطابق یہ کانون کو مصبتہ وہاں پیش رہے ہیں اسمبلی کا وہاں کالپاس کانون بنا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ستھیں کہ اسمبلی جو ہے وہ کانونوں سے کام لے رہی ہے اصل میں مسئلہات مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے کیونکہ اتنا یہاں یہ طبقہ پاسر نہیں ہے جتنا کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے یہاں اتنا پڑا فاسر ہے یہاں تو جتنی بھی ان کی تبلیغی ہے بہت کفیہ ہوتی ہے ان لوگوں نے اپنے چہرے بدلائی ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ملازمت میں بھی لوگ ہیں عودوں پر بھی لوگ ہیں لیکن وہ اتنے یہاں پر طاقت دوار نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی کو کانون نہ بنا دے اچھا ملک صاحب ہمارے پاکستان میں جو پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ قادیانی سیاسی جماعتوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتیں ان کے بارے میں نرمی رکھتی ہیں جیسے اب یہ حالیہ دنوں ختم نبوت کا ایشو اٹھا تو نون لیک پر بڑی تنقید ہوئی تو ازاد کشمیر میں بھی پاکستان ہی میں جو سیاسی جماعتیں بڑی بڑی سرگرم ہیں وہی وہاں پر ہیں پیپس پارٹی نون لیک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں یہ ان جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا دباؤ تو نہیں ہے ازاد کشمیر کے لوگوں پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں کیوں وہ قانون سازی ابھی تک نہیں کر پائے آپ دیکھیں یہ جو جب جس پر ایک راضات پاس ہوئی ہے اس وقت جو ہمارے سپیکر پر اسمبلی پر ان پر لوگ شباہ کرتے تھے شاید وہ ان کا تلقیس گروہ سے ہے تو اس وقت کا ان نافذ نہیں ہو سکا پھر وہ بات میں صدق بن گئے جن جماعتوں کا آپ نے نام کیا ہے ان میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں کادیانی طبقہ جو ہے اس نے چہرے آپ نے گامتے ہوئے ہیں اور جماعتوں میں بھی اور سروس میں بھی وہ گوسے ہوئے ہیں تو اصل میں جو سیاہی قیادت ہے یہ اس کے طرمہ داری بن دی ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے واضح ہمارے سامنے اکرام مجی کی نصبی ہے حدیثیں بھی ہیں اور تمام علماء اکرام تمام جتنے بھی ہمارے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی اوپر جناب سب کی ایک ہی رائے ہے تو اب اس میں مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے عزور کے اوپر ایمان ہے اس کے لئے تو کم مشکل نہیں ہونکہ چاہیے کیونکہ ہم نے قیامت میں جواب دے بھی ہونا ہے یہ دنیا جو ہمارے معاملات ہیں یہ بڑے آزی ہیں یہ تو ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے محترم جناب عبد المجید ملک صاحب ہمارے ساتھ ازاد کشمیر کے صحابی کیو جسٹس رہے اور جج بھی رہے اور قانون دان بھی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا بدقسمتی سے تساہل اور سستی اور نرمی بڑھتی گئی ہے ہمارے وہاں کے جو ازاد کشمیر میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کیونکہ جماعت اسلامی کا انہوں نے نام لیا اور اسی طرح انہوں نے نام لیا جمعیت علماء اسلام کا اور اسی طرح بہت سے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہبی بھی ہیں ان کا بھی نام لیا سکولرز ہیں بہت زیادہ تو ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ اس مسئلے کو اٹھاتے اور ازاد اسمبلی میں قادیانیوں کو آئین کے دہات کافر قرار دلواتے لیکن انہوں نے نہیں دلوائے اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی نرمی بڑھتی گئی سیاسی حکمرانوں کی طرف سے ابھی ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب سردار عطیق احمد خان صاحب جو خود بھی وزیراعظم رہے اور ان کے والد بھی حکومت میں رہے سردار عبدالکیم صاحب اور اسی طرح سینیٹر زفر الحق صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کس طرح ازاد کشمیر میں پاکستان کی طرف سے کیوں دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ جو قوانین پاکستان میں نافذ ہیں کم از کم ختم نبوت ورہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت ورہ جو قانون ہے کم از کم وہ تو ازاد کشمیر اور پاکستان کا برابر ایک جیسا ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویسال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام باتشیت آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب راجہ زفر الحق صاحب نے جو مسلم نگنون کے چیئرمن بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں السلام علیکم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی قربانیاں اور تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کتنی کوششیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے ان دنوں بھی حالیہ چند دنوں کے جو چند دن گزرے ہیں ان میں ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ گرم ہے آپ کی نظر میں آپ کے خیال میں ختم نبوت کے مسئلے کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے حقیقت یہ ہے جی کہ کبھی بھی مسلمانوں نے دنوں بار میں قادیانیت کو تسلیم نہیں کیا ختم نبوت ایمان جو ہے وہ ہماری دنیا ایمانیات میں سے ہے بلکل اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا اگر ختم نبوت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے فائنلٹی اف قرآن جو ہے وہ انسان مسلمان آتی ہے اور فائنلٹی اف پرابیٹوٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک مسلمان حیمانی قیفیت کے ساتھ یا علم مسلمان ہو سکتا ہے تو لیکن وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے پھر یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے ورنہ دلکل یہ معاملات سہل ہو گئے تھے خاص طور پر جب نینٹی سیلٹی فور میں آئین میں ایک ترمیم کر دی گئی تھی اور مسلمان کی تعریف بھی اس میں رکھتی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیشت کے بعد دلکل اور شخص یہ کلیم اگر کرے تو وہ نئے مسلم ہوگا مسلمان نہیں ہوگا اور جو شخص یہ کلیم کرے وہ مسلمان کی اس جماعت میں نہیں رہ سکتا یہ یہ جو ہے یہ سیٹل ہو گیا لیکن سب کانسٹیٹوشنل نہیں ہو سکی تھی سیمیٹی فور کے بعد جی تو وہ پھر مختلف اوقات میں پھر قوانی بھی بنتے رہے اور سیمیٹی فور میں انترائے کادیانیت ایک آڈینیت نے کھاتا تھا حضور صاحب نے بلکل اور اس کے ذریعے سے لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ پھر اس کو سزا بھی جا سکتی ہے جی اور ان کی بعض دوں کے نام بھی وہ اپنے رکھیں اس کو مسجد میں کہیں بلکل سر امتنائے کادیانیت آڈینیس میں جاری ہے بلکل سب کچھ یہ قانون سازی ہو چکی تھی لیکن ابھی جو حالیہ ٹینور چل رہا ہے اس میں حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی اس کے آپ کمیٹی میں جو تین رکنی میاں صاحب کے طرف سے کمیٹی بنائی گی اس کے آپ سربراہ بھی رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی یہ کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے آپ نے جو تحقیق کی ہے تو کیا کوئی لوگ ہیں یا جان بوجھ کر ہوا ہے یا واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے نہیں غلطی اس طرح تھی نہیں ہوئی کہ بائی بشترک یا اوور سائٹ سے ایسا ہو گیا ہو یہ کانون بن رہا تھا انتقابات کے سلسلے میں جی جی تو اس میں سو سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں بلکل اور ایک 32 رکلی کمیٹی تھی پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ایکسپرز کی کمیٹی بنی جس کے سرورہ وزیر قانون جائے آمد صاحب تھے اور ان سب میں پھر جب بات سامنے آئی اور اسیمبلی کے اندر پھر پاس ہوگی وہی بات اور جب یہ سینیٹ میں آئی تو سینیٹ کی کمیٹی میں بھی کوئی اطرادات نہ اٹھے اور جب ہاؤس پورے نہ آئی تو پھر ہمارے سینیٹر ہیں پھر ہم دولہ صاحب حلو کو جل رہا دے تو نے کہا کہ یہ حلو ہے تو یہ اس ان لائنز پر نہیں ہے جو سیمیٹی فور کی آئینی پرمین ہے جی بلکل تو اس پر میں نے اٹھ کر ہوں کی ہماری جماعت نے ہماری اور پھر یہ معاملہ جی ہے وہ کانون نے کہ ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کریں گے وہاں پھر کومی سنیٹ معاملہ دوبارہ گیا اور وہاں پر جیسے پہلے تھا ریس کی اس کی ترمیل کر دی گئی اور یہ بل جی لیکن اس جان سے جب یہ معاملہ جیزا اٹھا دیکھا جائے کہ ایسے ہوا کیوں ہے تو پھر یہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی اس میں دو گزرہ اور مجھے اس کا سنورہ بنا گیا ہم نے پھر وہ سب سے بات چیز کر کے ان کی بیانات کی کر وہ پھر ہم نے رپورٹ بنا دی میں نے اس رپورٹ کو اکشا نہیں کیا میں نے یہ دار جنہوں نے یہ کمیٹی قائم کی تھی ہم رپورٹ ان کو پہنچا دیتے ہیں آگے در ان کا کام ہے کہ اس پر کیا عمل در کرتے ہیں اور اسے شایر کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی اخلاقا یہ انہی کا حق بنتا ہے ہم آدھ علاستے میں اس کو یہ نہیں کر سکتے باقی جی وہ رپورٹ ان تک پہنچی پھر وہ نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا اور اس کے مندر اجار پہ بھی کوئی اطرار نہیں کیا بلکل رائے صاحب آپ نے کمیٹی کی رپورٹ بھی میاں صاحب تک پہنچا دی لیکن رائے صاحب ختم نبوت کا مسئلہ آنچ آئے گے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو تحقیقات کی ہیں اس تحقیق کی روشنی میں کیا کسی فرد سے اس میں غلطی ہوئی ہے جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیون ایسے ہو گیا جی تو کسی سیون نہیں جی اچھا راجہ صاحب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ختم نبوت کا جو ہلف نامہ ہے الیکشن جو انتخابات جو ترامیم کا جو بل پیش ہو تھا ایک دو سترہ تو اس میں جو ہلف نامے کو ویسے بحال کر دیا گیا لیکن چند دن پہلے راجہ صاحب تحرال قادری نے جو پریس کنفرنس کی ہے اس میں انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس میں ایک یہ نشاندہی کی ہے کہ الیکشن ایک دو سیون سی اور سیون بی اس میں اردو مطن تھا حلف نامہ جو تھا اس میں اردو مطن بھی شامل تھا لیکن جو تازہ حلف نامہ ہے اس میں یہ ایکٹ شامل نہیں ہے اردو کا مطن درج نہیں ہے اور اسی طرح جو انتخابات جو سیون بی اور سیون سی کو اسی حالت میں دوبارہ لائے گیا ہے بلکل اسی حالت میں بحال کیا گیا لیکن اس کے ساتھ جو پہلا ہمارا انتخابی اسلاحات کا قانون تھا اس میں اردو مطن بھی تھا تاکہ اردو دان طبقہ اور اس کی تعریفات تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ سب کے سامنے رہتی لیکن جو تازہ حلف نام ہے اس میں یہ اردو مطن شامل نہیں یہ دونوں اگر قانون کوئی انگریزی میں بنتا ہے تو اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے وہ وہی ہے جو پہلے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریزی میں کچھ اور اردو میں دوسر جی بلکل لیکن حکومت کی طرف سے اردو کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ عوام ہمارا پورا طبقہ اردو دان ہے اور ہم نے تو ابھی عدالت کا فیصلہ بھی ہے کہ سرکار اداروں میں اردو زبان کو نافذ کیا جائے گا یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو اردو کا ترجمہ ہے جب وہ دوبارہ آیا اور اس میں یہ بات لکھی ہو جی وہی حلف نامہ ہو جی سے کوئی فرق نہیں کرے اور جو ووٹر لسٹوں کا کہا جاتا ہے کہ جو اندراج تھا اس میں لیکن جو میں نے وہ پیس کانفرنس نہیں سنی لیکن اخبار میں اس کو پڑھا ہے جی تو اس حوالے سے سر یہ ایک ذکر ہے کہ ووٹرز کی الگ الگ انتخابی لسٹوں کا ذکر موجود نہیں ہے نئے حلف نامے میں یہ جب کوئی شخص جو کہے گا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو وہی حلف نامہ پڑھ نہ پڑھے گا اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو مسلموں کی فرش نے شامل کیے رہے گی اچھا رائے صاحب آپ کی پارٹی میں مختلف لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں اسمبلی میں کیپٹرن سفدر صاحب کی جو تقریر تھی بہت انہوں نے آلہ ختم نبوت کے حوالے سے نشان دہی کی کہ پاکستان کے جس جس سرکاری ادارے میں اگر کوئی قادیانی غلطی سے جان پوچھ کر گستہ ہے تو اس کی روک تھام کے لئے کوئی قرارداد ہونی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ کسی لیاست میں جو مسلمان ہیں ان کے لئے کسی بنیادی حقوق ہیں آئین رہ مسلموں کو بھی اپنے نیاز سے وہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے باقی انسانوں کی حقوق ہیں صرف یہ فائق ضرور ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں سے عیسائی ہے یا قادیانی ہے تو پھر ان کے حقوق باصیت شہری تو دیے جائیں گے ایسے دوسرے شہریوں کے ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ سردہ بھی منطق تھا وغیراد بھی منطق تھا وغیراد یہ سارے آبندیاں ہیں وہ ان پر لاغو ہوں گی تو رائے صاحب یہ جو نون لیگ کے اندر مختلف فرانہ سنواللہ صاحب کا ایک اگینس بیان آیا تھا کہ قادیانی کو علماء نہیں سمجھتے پھر ان کی وضاحت بھی آئی اور پھر نون لیگ کی طرف سے یہ بھی ایک وضاحت آئی کہ ہم کیپٹرن صفدر کا وضاحتی موقف ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے تو کیا یہ منون لیگ ختم نبوت کے معاملے میں تضاد کا شکار ہے بالکل کوئی تضاد نہیں ہے رہنہ سنواللہ صاحب نے جو بیان دیا تر پہلے اس کے اس کے بعد انہوں نے اس کی توضیح کی اس کی تربیر کی اور میرا نام لے کر انہیں یہ کہ جو ان کے خیالات ہیں جو ان کے خیلی مہن ہے ہمارا بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کی تحصیل کر دی راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت کیا یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ زفر حق صاحب جو مسلم نگنون کے سینیٹر ہیں اصل میں راجہ صاحب کو تین رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جو جان بوجھ کر وہاں پر ایک لفظ تھا حلف نامے میں اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ کادیانیوں کو ایک نرمی کا راستہ دیا جائے تاکہ کادیانی اسمبلی میں پہنچ سکیں پھر وہاں جا کر جب ان کی اکثریت ہو جائے تو جو قانون سازی جو ترمیم ہوئی تھی جو قانون بنا تھا چوہتر میں اس کو تبدیل کیا جائے وہ ایک پوری لمبی سازش تھی تو اس کمیٹی کا رکن راجہ زفر حق صاحب کو بنایا گیا تھا اور سربراہ راجہ زفر حق صاحب تھے خود تھے انہوں نے میان صاحب کو رپورٹ بھی بھیجوائی ہے جب ہم نے ان سے خیر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سردار عطیق احمد خان صاحب نے جو ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے اور ان کے والے صاحب کے بھی ازاد کشمیر کی سیاست میں بڑا حصہ رہا اور ان کا بھی ابھی بھی ممبر اسمبلی ہیں وہاں کے آج ہم چکے بات کر رہے ہیں ازاد کشمیر میں کادیانیوں کے حوالے سے بہت شکریہ سردار عطیق احمد خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کی اسمبلی کو بہت بڑا عزاز حاصل ہے کہ پاکستان سے پہلے ازاد کشمیر نے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پاس کی لیکن ابھی تک ستر سال گزر گئے ابھی تک اس قرارداد پر آئین سازی قانون نہیں بن سکا جس کی وجہ سے قادیانی ازاد کشمیر میں کھولے عام اپنی سرگرمی جاری رکھے ہوئے تو کیا رکافتیں تھی ابھی تک قانون سازی کیوں اس فتنے کی سرگرم سرک ہوئی کی جہاں تک سازی کا تعلق ہے تو دو بات تھی ایک بات یہ تھی کہ اس نمانہ وہ تھا جب اسلام قائنگ کا نقاذ ہو رہا تھا جنہ بھی چھوٹی ہو رہی تھی اور بیجاری کا نظام متعلق ہو رہا تھا لیکنگی تسلسل رکیا تو اس کے بعد کچھ مشکلات بھی وقت سیاسی نشیل فرانس کی پیدا ہوئی دوسری بات یہ تھی کہ جو اہم بہت بات ہے کہ جو حل سے صدر کا وزیری آدم کا سپران اسمبلی کا گورنمنٹ صدر کا ان تمام میں اس کو ناظر کر دیا گیا تھا اس سے لے آئی لیکن نکل سنجی پر سنجی کے لئے آزاد کسی میں باقی بھی کمیونٹیز ہیں اور دوسرے نظام کے لئے ان سب جانے قانون سنجی ہوئی گی لیکن آئیں کی بنیادی بنشے پر عمل سرام بنیاد سنجی محمد سرام کے زمانے صحیح ہو گیا گیا اور یہ تحریف نتیج سردار صاحب آپ بھی اقتدار میں رہے آپ نے پوری وضاحت بھی کر دی اس کی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی نہ ہونے جو نقصانات ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں یہ لوگ بھرتی ہو رہے ہیں اور یہ خبریں بھی ہیں کہ اسلامیات کادیانی پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو اور پھر اسی طرح جو ہے یہ ووٹر لسٹوں میں ان کا الگ سے اندراج بھی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور حالی ارمہ برس جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر ابھی تک آئین سازی نہیں ہو سکی تو اس آئین سازی کے لئے آپ حکومت کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنا ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے سوف ہے معاملات ہیں جنہیں حقومت پاکستان سے بعض معاملات میں ضرور تک پر ریجی لینی ہوتی ہے آزاد خصور میں شریعت کورٹ ہے شریعت کورٹ پاکستان کے اندر شریعت کورٹ سبید شریعت عامل مخصوص بھر ایسی ہے کہ کچھ ٹھا پاکستان 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 مختصور حضور اس پر اپنا انیشی ٹیو لے سکتا ہے مہن سکر پاکستان کمیت پاکستان کو شریعت خاص پاکستان دیتا پاکستان پاکستان کی معاملات کرتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں کوئی بہت بیجر قصادم شاید مول نہیں ہوئی ہے کہ آسکتا ہوں سارے مجھوٹ اور شکران کے اور اسے اسے مطابق بھی ہے اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہماری پوشی نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اس نے کارون ساڑی ہو اور پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کارون سلو میں اور ازاد مشین میں اور جلدی پلتستان میں ایک ہی طرح ایزاں ہو لیکن یہ بات جیسے آپ نے جیسے آپ نے اس بات کا کاریت آزاد مشین کو ضرور تاریخ دے گی یہ بہت باہی پتھر جس کا چوبہ جانا سکھایا جانا مسلم تک ہے لگوں نے چھوڑا ہوگا اس کی بنیاد وہ آزاد مشین میں پڑی اور اس وقت تک اس کے سپیرٹ کی این مطابق جو ہے وہ آنے والے وقت میں جس وقت بھی اس بات کے امکان ہوگا جانا یقین ہے کہ آزاد مشین میں کوئی حقوقت اس پر بہتر محمد رفت کرے گی سجدار صاحب آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ آزاد کشمیری جب بہت سے معاملات ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ماتحت ہو کر اور ہم اہنگ ہونا ان کا ضروری ہوتا ہے تو پاکستان کے آئین کے تحت تو آئین سازی بھی ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے کادیانی کافر ہیں اور وہاں پر وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے اپنی جو عبادت خانے ان کو مسجدوں کا نام نہیں دے سکتے اور ان کے جو شناختی کارڈ میں الگ سے اندراج ہے ان کا پاسپورٹ الگ بنتا ہے سب چیزوں میں الگ الگ ان کی شناخت ظاہر کر دیئے ہم کادیانیوں کو پورے حقوق دیتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے وہ اداروں میں نہ گھسیں تو کیا پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں یا جو پاکستان کی جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے ازاد کشمیر کی اسمبلی یا سیاستدانوں پر دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی کہ کادیانی کو کافر قرار دیا جائے نہیں دباؤ نہیں ہے جو ترمیم ہوئی ہے جی اس ترمیم کے اندر خط میں نبو کے قانون پر سرائرہ سلطر پڑی ہے بلکل وہ جو ہے اس کو کافی عرض پر اپنے طور پر بیان کیا جاتا رہا ہے اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اتفاق سے ہو جائے گھلٹی سے ہو گیا حالکہ یہ آنکہ صورت دیان اس کے بلکل برش تھی اور وہ بینستہ طور پر ایک ایسا اگزام کیا گیا کہ جیسے خط میں نبو پر قانون پر ایسا ختم بلکل آمکہ دیانی دیانی دینے کی جو ہوتے ہو گئی لیکن آپ دیستے ہیں کہ اس پر بھی سب سے پہلے این جو تو نہیں آوازیں ہوتھی ہیں اس پر پہلی تعدائی ہے کہ آواز دنہ میری آواز کی عمل ہے بلکل اس پر پہلی تعدائی ہے کہ پرشانس کے دنہ پرشانس کے عمل ہے جس میں آم نے کہا کہ یہ بہت سترناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی روز ہے اس لیے ہی دباؤ نہیں ہے بلکہ دباؤں امنی طور پر ایک ایک سجا آتی ہے ایک ایسی سجا ہے جس سجا میں ایک متصادم قانون ساجی کرنا اور نینی سطح پر اسے متعارف کروانی کوش کرنا یہ تو ان ساری اخزام آجین کا اپنے زندگی ہے ان دباؤں کی باوجود لی جو ہے یہ دنیا کا باہت مذہب ہے ساری دنیا میں وہ اپنی مساجد کو مساجد اور اپنی مذہبی کتاب کو قرآن اور اپنے اپنے نبی کو آخری نبی اور اپنے نام کا استعمال احمد کا استعمال یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس ترازم ہے ایسی جیسے کی ضرورت ہے کہ ان دنکامی چور پر انہیں اس کا عویشن کوتوں کی سرکستی واضل ہے ہمیں ان کے شہر دونے پر کوئی اتراز نہیں ہے ان کے بالکل اپنے جائز ان کے شہری ان کے شہری مزور جائے بجان کے ان کے بارے پر ان کی جان با لیزا تابروں کا تابعب فضل لازدگوں کا کوٹا حرین ان کے حاک حقوق ہوئی کے ان کے بارے پورا اس میں بطرین سرکتا ہے اسلام اس کا تابع کرتا ہے لیکن جو سیاسی خزا ہے ان کے ان کی بارت کی ہے سیاسی خواہی ہے کہ جسا ہی اندھید ہوگا کے مند میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ذکرہ وہ خطروں کے خانور پر پڑی اور یہ بھی افسوسنال بات ہے کہ بہت سے مقتدر علماء بہت معروف علماء کے پراندے ہیں جو حکومت کی اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خائر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں وہ جا جا چا 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 دن تک قابلات کی کہ اگر آپ تفقیلوں سے پوچھا ہے یہ فائفوگنڈا ہے یہ بات غیر سے صحیح ہے لیکن چوبیس کہتے ہیں کہ ہم اسی دن شرم کو وقت مختصر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو قرارداد پاس ہوئی ہے ازاد کشمیر کے سمجھے میں اپریل میں جو پاس ہوئی ہے اس پر چھے مہینے ہوئے قانون سازی نہیں ہو سکی تو کیا اس قراردات پر جلد قانون سازی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی نہیں میرا اپنا خیار یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پاکستان کا حضار تشیر اسمبلی جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے وہاں بھی پارٹی کی حکومت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا قانون بھی بلا ہو اور سازی ہوگا اس کا حضار تشیر اس کے لیے ضروری ہے اور اس کو ایمیر کے لیے نزال کیا جائے ہم کو حقید و ریمان کے معاملے میں کو دو سائل ہی رکھتے ہیں ہم کو تمام محبی علیہ السلام کے احرام کے قانون کو یقینی پرانا چاہتے ہیں میں نے یہ کئی بار تجیز کا سکا ہوں کہ خطوانہ جو پر جزاک کو اپنا متحدہ جہدر کا حصہ بناہ رہا ہے تاکہ ساری دنیا اندر قائد ہو سکے اور تمام محبی علیہ السلام کے احرام کے تقاضے پوری کی جا سکے اس میں تو کوئی جنرائی نہیں ہے لیکن صرف احرام اسمبلی کو اس بانک کے لیے میں نے اسمبلی تاکہ جو اس بات کی اخوات ہے آپ میں لوگ رفیت میں جو قانون سازی کر سکتے ہیں یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ اس قانون کے خلاف قانون سازی کریں اور وہ اس قانون سازی کر سکتے ہیں اچھا دیرا دفعہ کناہ مجھے بہت شکریہ سردار عطیق صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ ازاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی تک قانون کے روح سے قانون کے تحت قادیانی ازاد کشمیر میں کافر نہیں ہے غیر مسلم نہیں ہے ہم غیر مسلموں کو جس طرح ہمارے ملک میں دوسرے غیر مسلم بستے ہیں ہم قادیانیوں کو پاکستان نے ان کی حقوق متعین کیوں ہیں قادیانیوں کو بالکل وہی حقوق دیے جاتے ہیں لیکن ہم پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا سارے مسلمانوں کا شکوہ اور گلہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مانے لیکن وہ اپنے آپ کو مانتے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کر کے ازاد کشمیر میں بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ازاد کشمیر کے آئین کے تحت غیر مسلم نہیں ہیں اس لئے ہم مسلمان ہیں ہم عبادت تمہاری طرح کر سکتے ہیں اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں اٹھارہ کے قریب انہوں نے عبادت خانے بنائے ہوئے جن کا نام اپنی مسجدیں رکھا ہوئے تو صدا صاحب نے یہی کہا اور جسٹرس ملک اپدر مجید صاحب نے بھی یہی کہا کہ قانونی طور پر پاکستان اور ازاد کشمیر دونوں ایک طرح ہیں اور وہ خود مختار ہے ازاد کشمیر قانون سازی میں لیکن جب تک پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی سیاستدان پاکستانی عوام کی طرف سے جب دواؤ نہیں ہوگا تو کسی صورت میں بھی ازاد کشمیر میں قانون کے اتھارت کادیانیوں کو کافر رکریر نہیں کہا سکتا ابھی جو حالی اقراضت پاس ہوئی ازاد کشمیر میں اس پر قانون سازی موجودہ حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان کا ساتھ نہ دے اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں طرف حکومت ایک ہی پارٹی کی ہے پاکستان میں بھی ازاد کشمیر میں بھی لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر یہاں پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہاں پر ختم نبوت کے مسئلے کو چھڑا جا رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی حکومت ازاد کشمیر میں قادیانیوں کو کافر قانون کے تحت ڈکلیر غیر مسلم ڈکلیر کر دے تو یہ سوچنے کی بات ہے اس میں اصل جو کام کرنے کا ہے وہ عوام کا ہے کہ عوام نے جس طرح زور لگا کر ختم نبوت کے لئے اپنی جانے قربان کی اور حالیہ دینوں میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی جو سادش تھی اس کو بے نکاب کیا اس کو نہیں ہونے دیا اسی طرح ازاد کشمیر میں ستر سال گزرنے کے باوجود جب قادیانی غیر مسلم نہیں ہیں تو ان کو غیر مسلم آئین کے تحت ڈکلیر کروانے کی ذمہ داری پوری عوام پر ہے پورے پاکستان کی قوم پر ہے جب تک عوام آگے نہیں نکلے گی تب تک قادیانی وہاں پر اپنی شرنگیزی مہم جاری رکھتے رہیں گے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس حوالے سے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویسال اردو کے افیشل جو پیج ہے ویسال اردو کا فیس بک پر اس کو بھی لائک کیجئے وہاں پر بھی اپنی فیڈبیک کا اظہار کر سکتے ہیں اور پروگرام باتچیت کا افیشل پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں وہاں پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی